نبسکار میں ہوں آشویستری پارٹھی آپ کے ساتھ اور ایم پی دن بھر میں شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے بڑھوانی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا جہاں پر دو لوگوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی دراصل کئی گھائل یہاں پر ہوئے بتایا جا رہی ہیں گاؤں کھالی کرنے کے دوران یہ حادثہ ہوا بتا دیں کہ بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں کو سرکشت ستان پر لے جانے کے دوران بس کا درگھٹنا گرست ہو جانے کے دوران حادثہ ہویا اور دو لوگوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی گھائلوں کی کچھ کی تلاش کی جا رہی ہے جو کی لا پتہ ہیں ابھی دراصل نرمدہ جی کا جل ستر بڑھنے پر یہ علاقہ کھالی کرائے جا رہا تھا ڈوب کھشتر سے یاتری لے کر یہ بس رپٹ پر پلٹ گئی اور دو لوگوں کے شعو یہاں سے برامت کی گئے پندرہ سے سترہ یاتری اس بس میں سوار تھے اور اس حادثے کے بعد جو گھائل ہیں انہیں اسپتال لے جایا گیا جبکہ کچھ ابھی لا پتہ ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے بڑھوانی میں ہوئے اس حادثے کے بعد لگاتا لوگ سکتے میں ہیں بھاری بارش کے بعد یہ افرتفری کا ماحول بنا ہوا ہے چونکہ بھاری بارش سے بچنے کے لیے ڈوب سے بچنے کے لیے لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا اور جس بس میں لے جایا جا رہا تھا رپٹے پر وہ بس پلٹ گئی اور اس درگھٹنا میں دو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ اس حادثے میں پندرہ سے سترہ یاتری اس دوران اس بس میں سوار تھے اور جو درگھٹنا گرست ہوئی بڑھوانی میں اس حادثے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی گاؤں کھالی کرانے کے دوران یہ حادثہ ہوا اور ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو لے جائے جا رہا تھا اور ریسکیو کے دوران ہی یہ درگھٹنا ہو گئی اور پندرہ سے سترہ یا تری اس بس میں سوار تھے اور رپٹے پر بس پلٹ جانے کی وجہ سے دو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ کئی یہاں پر لاپتہ بتائے جا رہے ہیں ابھی ان کی تلاش بھی کی جا رہی ہے جبکہ اس حادثے میں کچھ لوگوں کو چوٹ آئی ہے جنہیں مرچت اوستہ میں اسپتال لے جائے گیا ہے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے بھاری بارش کی وجہ سے یہ حالات یہاں پر پیدا ہوئے لوگوں کو سرکشت ستانوں پر لے جانے کے لیے ایک طرح سے ریسکیو یہاں پر کیا جا رہا تھا احتیاطی طور پر انہیں لے جانے کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی درگھٹنا کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اور خرگون سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں تیز بارش کی وجہ سے پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا اور جام گیٹ پر پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر جانے کی وجہ سے جو مکھے مارگ ہے وہ بند ہو گیا لینڈ سلائٹ سے یہاں پر ہڑکم مچا ہوا ہے اندور مہو منٹلے شور کا جام گیٹ مارگ بند ہو گیا گھاٹ سے آنا جانا بھی خطرناک ہے لوگوں سے جام گیٹ سے اندور نہیں جانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کی جام گیٹ پر بہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آ کر گر گیا اور ملوہ سڑک پر آ جانے کی وجہ سے آوہ گمن جو ہے وہ پوری طرح سے بادت ہو گیا ہے اور ایسے میں اندور جانے کے لیے اس مارگ کا استعمال نہیں کیے جانے کی اپیل لوگوں سے کی جا رہی ہے کھرگون سے بڑی خبر جہاں لوگوں سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ اس مارگ کا استعمال نہ کرے کچھ شیاطری یہاں پر پہنچے تھے جو پھنس گئے اور اس دوران انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اسے کوسٹ کر دیا اور بتانے کا اپنے اس طرح پر جا گروپ کرنے کا پریاس کیا کہ اس مارگ کا استعمال نہ کرے علاقہ یہ اندور جانے کا ایک اچھا اور سگم راستہ ہو سکتا تھا لیکن بارش کی وجہ سے لینڈ سلائٹ کی وجہ سے یہ راستہ خطرناک ہو گیا ہے اور ایسے میں اس راستے کا استعمال نہ کیے جانے کی اپیل کی اور درگ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھیلائی ملکیت حتیہ کان ماملے میں اپڈیٹ آیا درگ سانسد وجہ بگھیل اور پور بمنتری پرین پرکاش پانڈے کا دھرنا جاری ہے شام پانچ بجے سے یہ دھرنا دے رہے ہیں خرسی پار تھانے کے سامنے یہ دھرنا دے رہے ہیں پیڑیت پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا معافضہ اور سرکاری نوکری دیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں کل رات خرسی پار نوازی ملکیت کی ہتیا کی گئی تھی ملکیت یہ دراصل وہی شخص ہے جو کہ فلم گدر ٹو کے ڈائیلوگز سنی دیول کے بول رہا تھا اور اس دوران وہاں پر موجود کچھ ان سمدائی کے لوگوں نے اس سے چڑھ کر غصے میں آ کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی نہ صرف مار پیٹ کی بلکہ پیٹ پیٹ کر اس کے پران پکھیر کر دیے اس کی ہتیا کر دی اور اس بات کو لے کر اب سانسد وجہ بگھیل اور پور منتری پرین پرکاش یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں شام پانچ بجے سے یہ دھرنا دے رہے ہیں سرکار سے مانگ ہے کہ اسے اس کے پریوار کو نیائے ملے پیٹ پریوار نے یہ دھرنا لگتار جاری ہے پیٹ پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا محافظہ سرکاری نوکری کی مانگ یہاں پر کی جا رہی ہے اور کل رات کھرسی پار نوازی ملکیت کی ہتیا کی گئی تھی بھلائی میں ملکیت ہتیا کاند ماملے میں دھرنا جاری ہے اور اس کٹنا کرم کو لے کر ناراضگی بھی لوگ جتا رہے ہیں ملکیت کو یہاں پر نیائے دلانے کے لیے پریاس ہو رہا ہے ہمارے سیوگی مطلش ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے اور جاننے کا پریاس کریں گے کہ آخر جو یہ دھرنا ہے یہ کتنا پربہاو ڈال رہا ہے پرشاسن پر یا سرکار کی طرف سے اس بارے میں بھی کیا پرتکریہ آتی ہے چونکہ جس طرح کا یہ پورا گھٹنا کرم رہا اور جیسے مار پیٹ کر اس کی ہتیا کی گئی اس ماملے میں پیڑت پریوار کے لیے نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں ویرودھ جتا رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ پریوار کو کم سے کم پچاس لاکھ روپے کی آرثک سہایتہ دی جائے سانسد ویجے بھگھیل منتری پریم پرکاش پور منتری پریم پرکاش پانڈے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور دھرنا پر درشنکر پیڑت پریوار کے ساتھ ہونے کا دعویٰ وی کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں جس طرح کی ہتیاکان کو انجام دیا گیا اس سے پورا پریوار سکتے میں ہے اور پریوار کو سہایتہ ملنی چاہیے آرثک مدد کی جانی چاہیے تراصل کل رات کھرسی پارنیواسی ملکیت کی ہتیا کی گئی تھی مار پیٹ کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا بھیلائی میں ملکیت ہتیاکان کھولے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور پور منتری دونوں ہی یہاں پر پہنچے ہوئے سانسد ویجے بھگھیل اور پور منتری پریم پرکاش پانڈے شام پانچ بجے سے ہی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دھرنے کا پرشاسن پر سرکار پر کتنا پربھاؤ پڑتا ہے یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا دراصل مارکٹ یہاں پر جو پوری لوگوں کی نارازگی ہے وہ خرسی پار تھانہ اور بازار میں مارکٹ میں بھی دکھائی دی اور اس پوری نارازگی کو لے کر دھرنا بھی دیا جا رہا ہے اور اس دھرنے میں پہنچے شام پانچ بجے کے قریب اسدانی سانسد اور پور منتری دونوں ہی موجود رہے ان کے ساتھ کچھ اسدانی لوگوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کر دھرنا دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ کاریکرتہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور یہ جو دھرنا پردرشن ہے دراصل اس کی مانگ یہ ہے کہ جو پیڑید پریوار ہے اسے نیائے ملنا چاہیے اور جس طرح اس ستیاکان کو انجام دیا گیا بہت ہی نندنی ہے اور آروپیوں پر کروائی کیے جانے کی بھی مانگ یہاں موجود لوگوں کی طرف سے کی گئی پیڑید پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا معافضہ اور پریوار سے ایک سدس سے کو سرکاری نوکری دیے جانے کی مانگ کی جارہی ہے دراصل کل رات خرسی پار کے نوازی ملکیت کے ہتیا کی گئی تھی اور اس ستیاکان کو لے کر لگاتار لوگوں میں آکروش بھی ہے اور خرسی پار تھانے کا گھیراو بھی یہاں موجود لوگوں نے کیا تھا سانسد وجہ بگھیل پورو منتی پریم پرکاش پانڈے بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں شام پاچ بجے سے وہ دھرنا دے رہے ہیں اور اس دھرنا پردرشن کے دوران کافی لوگ اب یہاں پر جڑنے لگے ہیں خرسی پار تھانے کے سامنے یہ دھرنا جاری ہے پیڑید پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا معافضہ سرکاری نوکری کی مانگ کے ساتھ یہاں پر لوگوں کا پردرشن جاری ہے لوگوں کی نارازگی بھی دکھائی دی اور لوگوں نے جس طرح سے نارازگی ویقت کی اب اس پورے معاملے کو لے کر مثلش بھی ہمارے سہیوگی جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ مثلش یہ جو پورا ہتیا کانڈ رہا اس کے پرتی نارازگی تو ہے ہی پریوار کو نیایت دلانے کے لیے اب دھرنا بھی شروع ہو گیا ہے نشید روپ سے ابھی بی جے پی اب جو ہے پیڑید پریوار کو نیایت دلانے کے لیے سہم سڑک پر اتر آئی ہے اس کی تحت میں ابھی درگ لوگ سوہ شیطر کے سانسے دلائی بے گیلا اور پورا منتری پریپرکہ دھرنا اس طرح پر موجود ہے اور لہتر ان کا دھرنا چل رہا ہے اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ جب تک پیڑید پریوار کو نئے نہیں مل جاتا تب تک ان کا یہ اندولن چاہتا ہے ابھی یہ بڑی سنکھیا میں قائر کرتا موجود ہے اور پورے رات بار یہ دھرنا دے لے کے مون میں نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پیڑید پریوار کے ایک ایک سرکاری نوپنی نہ مل جائے اور پیڑیت پریوار کو پچاس لاکھ موازہ نہیں مل لے گا تب تب یہ اندولن چڑھتا رہے گا تو نشی طرف سے یہ جو سمیں ہے یہ بیٹے بھی چنوی سمیں آگیا ہے تو ایسے میں ایک بیجی پی کے لیے ایک بڑا مدہ یہاں پر مل گیا ہے آروپیوں کے خلاف کاروائی کو لے کر بھی کوئی مانگ کی گئے اس میں نشی طرف سے آروپیوں کے خلاف میں یہ کڑی سی کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ دھرنا پردرشن اب اس پر پرشاسن کی طرف سے کیا پرتیقری آتی ہے ابھی دیکھنے کا بشہ ہوگا متلش بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور کھنڈوا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں انکاریشور میں شنکرہ چاریہ جی کی پرتیمہ کا ناورن کارکرم جس میں پریبرتن کیا گیا ٹھارہ ستمبر کی جگہ اب یہ اکیس ستمبر کو ہوگا مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے ٹویٹ کر کے نرمدہ جی پر ستیت سب ہی ڈیم بھر گئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ بدلاؤ کیا جا رہا ہے دراصل پردیش میں بھاری بارش کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے یہ نرنے لیا گیا کارکرم ستھل پر جاری دھارمی کا نشتھان اکیس ستمبر تک جاری رہیں گے اور تب جا کر یہاں شنکرہ چاریہ جی کی پرتیمہ کا مناورن کیا جائے گا اکیس ستمبر تک یہ دھارمی کا نشتھان جاری رہیں گے اور مدھیا پردیش میں آفت کی بارش لگاتار جاری ہے جس سے ندی نالے اوپان پر ہیں اور کئی زلوں میں باڑھ کے سیحالات بنے ہوئے ہیں جس سے جنجیون است ویست ہو گیا ہے مدھیا پردیش میں کئی دنوں تک روٹا ہوا مانسون مان گیا ہے اور ایسا مانا ہے کہ پورا پردیش پانی پانی ہو گیا ہے کئی زلوں میں موسطہ دھار بارش ہو رہی ہے ندی نالے اوپان پر ہیں ڈیم کی گیٹ کھولے جا رہی ہیں شہر سے لے کر گاؤں تک سیلاب ہے کئی جرہے سڑکیں بہ گئیں پلوں کی اوپر سے پانی بہ رہا ہے اوجین میں شپرن ندی کا جلستر لگاتار برتا ہی جا رہا ہے نچلے علاقوں میں جل بھراو کی حالات کے چلتے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کیا گیا ہے شپرن ندی کے آس پاس بنے مکان بھی جل مگن ہوتے دکھائی دی رہی ہیں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر نے سکولوں کی چھٹی گھوشت کر دی اور ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا کھنڈوہ میں بھی بھاری بارش سے جن جیون است ویست ہے اندرا ساگر اور روم کا ریشور باندھ کے گیٹ کھول کر رمدہ ندی میں تیس ہزار کیو سیک پانی چھوڑا گیا موٹککہ میں پانی پل کو چھونے لگا ہے جس کے بعد اندور اچھاپور ہائیوے سے آواجہی بند کر دی گئی کھنڈوہ اور برہانپور کا اندور سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہردہ میں لگتار بارش کے چلتے ندین آلیو فان پر ہیں گرامین علاقوں کا سمپرک زلہ مکشالہ سے ٹوٹ گیا ہے بارش سے شہر کے نشنے علاقوں میں پانی پھر گیا ہے ٹمڈانی میں بھی کئی علاقے جل مگن ہو گئے جھابوہ میں بھی لگتار بارش جاری ہے یہاں ماہی ڈیم کے سب ہی گیٹ کھول دیے گئے ہیں باندھ میں لگتار پانی آ رہا ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے پرشاسن آلیٹ ہے اندور میں بھی بھاری بارش ہو رہی ہے یہاں تیز بارش سے اندور اچھاپور ہائیوے پر یاتریوں سے بھری بس فس گئی بات بیتول کی گریں تو یہاں بھی بارش سے حال بے حال ہے تابت ندی پر بنے پارس دو ڈیم کے گیٹ کھولے گئے ہیں ڈیم کے گیٹ کھولنے سے تابت ندی میں بار کی حالات ہیں تابت ندی کے سب ہی خاتوں پر الڈ جاری کیا گیا ہے بارش کی کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں اندور میں بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے یہاں تیز بارش سے جن جیون پر بھابت ہے شہر کے کئی علاقوں میں لگاتار جلستر بڑھ رہا ہے اور جلستر بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گھر تک چھوڑنا پڑ رہا ہے رائے سین میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں کا حال بے حال ہے لوگ جان جوکم میں ڈال کر ندی پار کر رہی ہیں اور ندی پار کرتے وقت ایک شخص تیز دھار میں پھنس بھی گیا جس کا ایک ویڈیو سامنے آئے دراصل والا گھاٹ میں بارش کے چلتے وینے گنگا ندی کا جلستر بڑھ گیا اور باندھ کے کھولے گئے سات گیٹ زلے کے کئی علاقوں میں الڈ بھی جاری کیا گیا ہے ساتھی بارش کی کچھ اور تصفیریں آپ کو دکھائیں گے برہانپور میں بھی بھاری بارش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں تاپتی ندی یوفان پر ہیں وہیں اندور میں چندر نگر کشتر میں تلاولی پل پر تیز بہاو کے بیچ کئی گاڑیاں فس گئیں یہاں لوگ جان جوکھم میں ڈال کر پل کو پار کر رہی ہیں بیتل میں لگاتار ہو رہی بارش سے امرت سروبر ہی پھوٹ گیا جس کی وجہ سے کھیتوں میں پانی بھر گیا وہیں برہانپور میں سو گھر پانی میں ڈوب گئے پانی میں فسے لوگوں کا ویسکیو کرنا پڑا اور اندور میں ملٹی لیول کے سامنے کس سڑک پر بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا اور لوگوں کو آوہ گمن میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور مدھے پردیش میں کئی جگہوں پر بھاری بارش ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پر بھاری بارش سے نقصان بھی ہوا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے بڑھوانی کھرگون اور دھار علی راجپور اور کھنڈوہ جلے میں لگاتار ہو رہی بارش اور اوڑا برشتی کا سنگیان لیا مکہ منتری نے سمبندت زلہ پرشاسن کو الرٹ رہنے اور پربھاوت لوگوں کی مدد کرنے کے نردیش دیئے سی ایم نے اتیو رشتی اور نرمدہ ندی کے بڑھتے جل ستر کے چلتے پھنسے ہوئے لوگوں کو ترنت ریسکیو کرنے کے نردیش دیئے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان لگاتار سمبندت زلہ پرشاسن سے سمپرک بھی بنائے ہوئے ہیں بھوپال میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے ویبھاگ کے سہایک پشوچی کے ساکشت رادیکاریوں کو نیوکتی پتر سوپے گئے اسے جوڑی تین تصفیریں آپ کی ٹیوی سکرین پر آپ دیکھ پا رہی ہیں جہاں سرکار کا مشین روزگار یواؤں کو نیوکتی پتر سوپنے کے ساتھ اور آگے بڑھا کارکر میں کافی سنگھیا میں لوگ جھٹے جہاں لوگوں نے سرکار کے اس قدم کی سرہنا کی جنتہ بھگوان کے بارے اگر دوسرا درجہ کسی کو دیتی ہے تو وہ ڈانٹر کو دیتی ہے جان بچانے والا بھگوان ہے اس لئے آپ کا کام کے باست نوکل نہیں ہے یہ گیون پروفیسر نہیں ہے یہ جنتہ کی زندگی بچانے کا اب یہاں نے لوگوں کو سوست رکھنے کا بھی آنے اور اس لئے آپ کا درجہ ساتھ کو جو بھرستہ لگی وہ تھے میں نے کوسن بھی کی گاپٹرز کا جو ہمارا کیلر تھا کئی منوں سے اس کی کوئی جسٹی فائل مانگے تھے پچھلے دن ہوئی ہم نے ان کو پوری دیتی ہے اس لئے کہ آپ نے چند رہ کے جانبہ اور مدیہ پردیش کی سیاست میں سناتن کی انٹری ہو گئی ہے جیسے جیسے چناو نزدیک آ رہے ہیں بیان بازیوں کا دور رفتار پکڑنے لگا ہے اب سناتن پر سیم شیورات سنگھ چوہان نے ایک بڑا بیان دیا سیم شیورات سنگھ چوہان نے کہا کہ سناتن یہی ہے کچھ لوگ اسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں دینگو مالیریا بول رہے ہیں کئی آئے اور چلے گئے سناتن کبھی ختم نہیں ہوگا سناتن کا اپمان ایم پی کی جنتہ سہن نہیں کرے گی یہ سمجھ لیں کہ ہماری آستہ پر چوٹ ہے یہ یہ حملہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایشیا کپ میں اب فائنلز کا انتظار ہے فائنل میچ کے لیے دو ٹیمز تیار ہیں شریلنکا اور بھارت کے بیچ یہ مقابلہ ہونا ہے دونوں ٹیمز ایشیا کپ کے فائنلز میں آٹھویں بھار بھڑیں گی اور ایسے میں دونوں ٹیمز کی نظر ایشیا کنگ بننے پر ہوگی انتظار ہوگا ختم انڈیا کا دکھے گا تم پانچ سال بعد قبضے کی تیاری ایشیا کا کنگ بننے کی باری بھول جائیے بھارت اور بانگردیش کے میچ کے بیچ کیا ہوا تھا بھول جائیے ہمارے بلے باز ذرا شائع ہو گئے تھے بھول جائیے وہ سب جو دونوں ٹیموں کے میچ کے بیچ ہوا اب بس فائنل کی طرف نظر رکھئے کیونکہ یہ بانگردیش کے خلاف فائنل کے تیاری چل رہی تھی ہر کھلالی کو آزمائی جا رہا تھا کولی اور بمرا کو ریفریش رہنے کے لیے آرام دیا گیا تھا اب جب بھارت اور شری لنکہ فائنل میں جیت کے لیے جنگ للیں گی یہ جنگ کتنی مشکل ہونے والی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ کی آنکڑے کیا کہتے ہیں پہلے ایک نظر ان آنکڑوں پر بھارت شری لنکہ کے بیچ اب تک 19 فائنل ہوئے دونوں نے 9-9 بار جیت درج کیے بھارت نے شری لنکہ کو 8 بار فائنل میں ہرائیا بھارتی ٹیم 7 بار ایشیا کپ جیتی ہے شری لنکہ نے 6 بار کتاب اپنے نام کیا تھا بھارت ایشیا کپ میں سب سے زیادہ سفل ٹیم ہیں شری لنکہ دوسرے نمبر پر ہے ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے ہیں دونوں کی کھلالی بھی پورے فارم میں ہیں بس انتظار فائنل کی جنگ کا ہے ایسے میں ایشیا کپ کے فائنل میں کون کون کھلالی کمال دکھا سکتے ہیں آخروں سے سمجھئے روحیت شرما نے 194 رن بنائے ہیں 5 میچ کھلے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ رہا 107 سے زیادہ شوبمن گل نے 5 میچ کھلے ہیں 275 رن بنائے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا ہے 90 سے زیادہ کا کھل راہول نے 3 میچ میں 179 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ 89 سے زیادہ کا ہے برات کولی نے 4 میچوں میں 139 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ 114 سے زیادہ کا رہا بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باز سے لے کر میڈل آرڈر تک کے بلے بازوں کا پرزیشن بتا رہا ہے کی فائنل میں شلنکا کو ان سے سترک رہنا ہوگا وہیں ایشان کشن اور ہاردک پنڈیا بھی موقع ملنے پر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں بھارتی بیٹن لائن اپ شلنکا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اب باز شلنکا کے بلے بازوں کی کشل میندس نے 5 میچوں میں 253 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ 90 سے زیادہ کا ہے صدیرہ سمروکرم نے 5 میچوں میں 215 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ 89 سے زیادہ کا ہے چرت اسلنکا نے 5 میچوں میں 189 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ 84 سے زیادہ کا ہے یہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے بلے باز رنگ میں ہیں مطلب صاف ہے مقابلہ ٹکر کا ہونے والا ہے حالانکہ بھارتی گیندباز ایک بار پھر شلنکا کے بیٹسمن کو پریشان کر سکتے ہیں بھارتی گیندبازوں نے ایشیا کپ میں شاندہ پردشن کیا ہے کلدی پیاداو نے چار میچوں میں نو وکٹ نی ہیں روین جڑیدہ پانچ میچوں میں چھے وکٹ لے چکے ہیں ایشیا کپ کے ٹاپ گیندبازوں میں بھلے ہی بھارتی ٹیم کے دو گیندبازی شامل ہیں لیکن ٹیم جس طرح پاکستان اور شلنکا کے خلاف ایک جھٹ ہو کر گیندبازی کرتی ہوئی نظر آئی یہ ٹیم کبھی بھی کسی کو بھی دھراشائی کر سکتی ہے حالانکہ آکڑوں میں شلنکا کے گیندباز بھارتی ٹیم سے ایک قدم آگے ہیں متیشہ پتھرانا نے پانچ میچ میں گیارہ وکٹ لیے ہیں دونیتھ ویلا لاغے نے پانچ میچ میں دس وکٹ لیے ہیں مہیش دیکشنا نے پانچ میچ میں آٹھ وکٹ چتکائے ہیں دونوں ٹیموں نے قریب قریب ایک جیسا ہی پردشن کیا ہے ایسے میں فائنل کی جنگ دلچسپ ہونے والی ہے لیکن یہاں کی پچھ کیا کہتی ہے یہ بھی سمجھ لیچئے پریم داسا کی پچھ اسپنرس کے لیے مددگار رہتی ہے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کو فائدہ یہاں پر ہوتا ہے دوسری پاری میں گیندبازوں کو یہاں پر مدد ملتی ہے یہ وہیں پچھ ہے جس پر شلنکا کے خلاف پچھلے میچ میں کلدی پیاداؤ نے چار وکٹ لیے تھے ایسے میں ایک با پھر کلدی پیاداؤ کمال کر سکتے ہیں تو وہیں جڑیجہ کو بھی اس پچھ سے مدد مل سکتی ہے آنکڑے کہتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں جب تکرائیں گی تو میچ آخری تک جائے گا بیو ریپورٹ نیوز 18 تو کافی دلچسپ ہوگا یہ مقابلہ دیکھنا بھی اور امید کرتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ایشیا کنگ بنے اور اس کے بعد ورڈ کپ کے لیے پورے اتصا کے ساتھ آگے بڑھے اس کے ساتھ اس بلٹن میں فیلالت نہیں وقت ایک چھوڑی سو بریک آئے خبروں کا سب